بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج اس ویڈیو میں میں آپ سب کو سکھانے جا رہی ہوں ہارٹ اینڈ سار سوپ بنانے کا طریقہ جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں کی طرف سے فرمائش بھی تھی تو میں نے سوچا آج میں آپ کو سوپ ہی بنانا سکھا دوں تو سوپ بناتے ہیں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ ویڈیو گوینٹ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو تمام سٹیپس اچھے سے سمجھ میں آسکیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کرنا مت بھولئے گا تو چلیں بغیر ٹائمز آیا کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا کروں گی میں نے ہاف کے لیے چکن سٹاک نکال کے رکھ لیا تھا اس کو ہم چلے پر رکھ دیں گے اور تھوڑا سا کرم کر لیں کہ پھر ساتھ ساتھ اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے یہ دو اس میں میں کشمیری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں اس کو جسٹ ہم نے اس کا ٹیسٹ اس میں لاکر تو پھر اس کو ریموو کر دیں گے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں ٹو ٹیبل سپون چکن پاورڈر یہ بھی اس میں ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہے رسٹورن سٹائل بنانے کے لیے یہ ایڈ کر دیں گے اور جب اس کو ایک دو عبال آ جائے گا تو پھر ہم مرچوں کو ریموو کر دیں گے اس طرح سے سیشمش کی طرح سے اچھے سے ہلا لیں گے اور اب اس کو عبال آنے تک چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی عبال آ گیا ہے اب ہم یہ جو مرچے ایڈ کی تھی نا ان کو ہم ریموو کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے چالے جی اب ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آدھا کپ ٹومیٹو پیسٹ یا اگر آپ کے پاس ٹومیٹو پیوری ہو تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈ کر کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں بہت ہی مزے کا اور یمی سوپ بنے گا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گے چکن میں نے جو ہے وہ بال کے اس طریقے سے اس کے پیسٹ کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے وہ ابھی سٹیج پر اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پکاتے رہیں گے چمچ کی مدد سے اس کو ہلا لیتے ہیں تاکہ چھوٹے دیکھے سے مکس ہو جائے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کی ابھی ساتھ ساتھ ہم اس میں جو ہے باقی انگریڈنٹس بھی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں نمک ایڈ کر لیتے ہیں نمک آپ نے اپنی ٹیس کی حساب سے ایڈ کرنا ہے میں ہاف ٹیبل سپون سے بھی کم ایڈ کر رہی ہوں اس میں کیونکہ چکن پاودر میں بھی نمک ہوتا ہے ساتھ میں اس میں وان ٹیبل سپون وائٹ پیپر ایڈ کر رہی ہیں اب اس میں چیلی ساس ایڈ کر دیں گے ٹیبل سپون یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جانا ہے اب اس میں ہم سویا ساس ایڈ کر دیتے ہیں سویا ساس بھی ہم ٹیبل سپون ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں سرکہ سرکہ ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اب ساتھ ساتھ اس میں سبزیاں بھی ایڈ کر دیتے ہیں سب سے پہلے گوجر اس طرح سے فائنلی چاپ کر کے آپ نے رکھ لینی ہے وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے جمج کی مدد سے مکس کر لینا ہے اسی طرح شملہ مرچ بھی آپ نے اسی طرح فائنلی چاپ کر کے رکھنی ہے اور وہ بھی ایڈ کر دینی ہے سبزیاں آپ نے ساتھ ساتھ اس طرح سے ایڈ کرنی ہے تاکہ یہ سبزیاں جو ہیں تھوڑی پکنے میں ٹائم لیتی ہیں تو ان کو ہم ایک ساتھ ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے بند کو بھی ہم سٹیپ پہ ایڈ نہیں کریں گے ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے کیونکہ وہ جو ہے وہ پھر بالکلی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی اس ٹیسٹ پہ ایڈ نہیں کرتے اب ہم اس کو گاڑا کرنے کے لیے کان فلوڈ کو جو میں نے فورٹے بسپون لیے تھے اس کو پانی میں مکس کر کے اب اس میں ایسا ایسا سے ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے جائیں گے اس سے یہ سوپ جو ہے گاڑا ہو جائے گا ساتھ ساتھ مکس کرتے جانے آپ نے چلیں جی یہ دیکھیں اس کی سب بردست لکھ آ گئی ہے اب ہم اس میں انڈے بھی ایڈ کریں گے انڈے آپ نے چار ادل جو ہیں پینٹ کے رکھ لینے ہیں وہ آپ نے اس میں پھر آسطہ آسطہ سے ایڈ کریں گے پہلے آپ نے کان فلوڈ ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انڈے ایڈ کرنے ہیں چلیں جی اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے اب اس میں انڈے ایڈ کر دیں گے وہ بھی ایک دم سے آپ نے ایڈ نہیں کرنے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ہے ہلکا ہلکا چمچ ہلائیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا ایڈ کیا اور چمچ ہلا دی پھر سے تھوڑا ایڈ کریں گے ایسے چمچ کی میسے سے ہلاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس طریقے سے سارا آسطہ آسطہ سے ایڈ کر دے جائیں گے یہ دیکھیں تقریبا ہمارا سوپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے کیونکہ اس میں تمام انگریڈنٹس ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے لاسٹ پر ہم اس میں جو ہے ہری پیاس ایڈ کر دیں گے گارنشنگ کے لیے پہلے بند کو بھی ایڈ کریں گے اس کے بعد ہری پیاس بند کو بھی سٹیج پر ایڈ کریں گے تاں کے ہی بلکل پکنا جائے تھوڑی کرنچی رہے ایڈ کرنے کے بعد اچھے سی مکس کر لیں گے زیادہ اس کو نہیں پکا نا ہم نے تو اب اس پہ سپرنگ گنین جو ہے سپرنگل کر دیں گے اور فلیم آف کر دیں گے اب میں آپ کو اسے ڈی شوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں چلیں جی یہ ہمارا سوپ جو ہے ہارٹ اینڈ سار سوپ ڈی شوٹ ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی ملتی ہوں پھر آس اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ